شور بغیرہ یہ بہت ہی کم پک کرتا ہے اور اس ٹائم پنکھا بھی چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو شاید تو یار کافی دن سے میں ایکٹیف تھا تبیت کافی عجیب بغیرہ ہوئی بھی تھی مگر فائنلی آج میری جو آواز ہے وہ لکھنا سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے کہا انبوکسنگ کرتے ہیں اس وائلس مائک کی اب کوئی تار نہیں میں نے بچھائی ہوئی اکثر آپ لوگ نے یہ بی ایم ایٹ انڈرڈ دیکھتے ہو تو آج اسے ذرا جان چھوٹی ہے بویا شویا بھی نہیں ہے تو میں نے کہا وائلس مائک کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور یہ جو مائک تھا مجھے بھیجا تھا بلو واو ایک کمپنی ہے چائنہ کے اندر تو انہوں نے بھیجا ہے مگر میرے کچھ لنک والوں نے یہ اس طرح سے ملتا جلتا جو ہے وہ مائک منگا لیا اب یہ بالکل پیک دیکھ میرے پاس ہے اور یہ والا مجھے چائنہ سے آیا تھا تو دونوں کا آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور یہ جو اس ٹائم ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اندر ہے وہ سیمپل ڈال دوں کا دی ایم ایٹ انڈر اور گویا کا بھی اور ایک چیز جو ہے وہ سبسکرائبر کو کی بورڈ میں اب تک نہیں دے سکا میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی مگر جب یہ ویڈیو آئے گی تو آپ کو جو ہے نا وہ شارک بھائی جو بھی ہیں وہ کمینٹ کر دینا آپ کو تب تک یہ جو کی بورڈ ہے وہ مل گیا ہوگا تو اس کے لیے بھی ایک دفعہ سوری میں نے کہا ویڈیو میں کہہ دیتا ہوں بہت دن میں نے آپ کو ویٹ کر رہا ہے باقی مائک کی ذرا بات کر لیتے ہیں تو مائک جو ہے مجھے ایک چائنہ سے آیا تھا بلو آو کمپنی کی طرف سے اور یہ والا جو ہے یہ پاکستان کے اندر مل رہا ہے اور دونوں کا مائکہ چل کے آپ لوگ کمپیریزن بتاؤں گا پرائیس سے قریباً کوئی تین ہزار کے راؤنڈ ہے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور لنک دراز کا میں ہر بار اس ویسے دیتا ہوں کیونکہ نا اس پہ جو سات دن کا ریٹرن ٹائم ہے نا وہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کے پیسے نہ جائے ہو یہ میرا مقصد رہتا ہے ہر بار ہی تو اگر آپ جو میں لنک دوں گا اس سے لوگ ہیں تو آپ کے پیسے نہیں کری جائے ہو گیا اور آپ کو چیز ہے وہ صحیح والی ملے گی کیونکہ اس کے اندر بھی کوپیز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور مجھے نہیں پتا کب تک آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہو تو یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز سی جو میں نے کہا آپ لوگا بتا دیتا ہوں باقی یہ مجھے یار آیا تھا چائنہ کے اس طرح کے پارسل کے اندر اور اس کو اگر میں کھول لوں تو اس کے اندر سے سب سے پہلے تو ایک یہ تینکیو کارڈ ہے وہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ ساتھ میں ایک یہ جو آپ کہہ لو لائٹننگ ٹو ٹائپ سی والا کنورٹر ہے کیونکہ یہ ٹائپ سی اور آپ کہہ لو جو آئی فون وغیرہ ان دونوں پر چلتا ہے تو ان دونوں پر لگ جائے گا تو یہ اس کے ساتھ میں کنورٹر مل جاتا ہے اور جو میں نے پاکستانی بھالا آپ کو دکھایا جو پاکستان کے اندر مل رہا ہے اس کے اندر بھی سیم جیسا مائک جو ہیں وہ دونوں سیم ہی ہیں اور باقی اس کا ڈبا جو ہے وہ میں کھول لیتا ہوں تو ایک سیکنڈ ذرا انتظار کرنا تو بھائی ڈبا کھولتے سب سے پہلے نا اندر یہ ایک آپ کہہ لو چٹسی مل جاتی جس کے اندر جو اس کی ہے نا پلگ ان پلے کے بارے میں بیسکلی بتایا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھنا ہے تو کافی سمپلس ہے جب موائل میں لگانا ہوتا ہے تو یہ اس کا طریقہ کار ہے باقی ساتھ میں یہ کالی ڈبی ہے جس کے اندر ایک اس کی ٹائپ سی کی جو کیبل ہے وہ مل جاتی ہے اور اس سے جو اس کی چارجنگ وغیرہ وہ ہوگی اور بیٹی ٹائمنگ کافی ٹھیک تھا گرامری ٹسٹنگ کے دوران میں اور باقی اس کے اندر ہمارا مائپرو فون ہے اور ساتھ میں جو اس کا رسیور ہے وہ مل جاتا ہے اب اب سے پہلے تو اس کی میں آپ لوگ کو جو فیزیکل اورویو ہے وہ بتا جاتا ہوں پھر مائک کے جو سیمپلز بغیرہ ہیں وہ آپ سن لینا اور یہاں پہ بیلڈ کوالیٹی کافی ٹھیک تک بنائی ہوئے کئی پہ رف پلاسٹک بغیرہ نہیں ہے تو اوور آل بیلڈ کافی اچھی ہے دونوں رسیور اور مائک کی بھی اور مائک کا فیزیکل اورویو دیکھ لیں تو فرنٹ سائیڈ کو پر جو ہے نا وہ ایک دبا سا بنایا ہے شائنی سا نیچے والی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہاں پہ اس کا اوپر والی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک یہ نہیں کہتے انڈیکیٹر لائٹ اب ہوا ہے جو کہ ریڈ اور گرین بلنگ کرتی ہے جب تک کنیکٹ نہیں ہوتا اور ویسے یہاں پہ شاید آپ کو یہ نظر آ رہی ہو گرین اس ٹائم چل رہی ہے تو یہ اس کا کنیکٹیوٹی کا جب آپ اس کو پلاگ ان کر دیتے ہو جو ہے تو اس کی لائٹ جو ہے وہ گرین کا در کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس سے بہتا لگ جاتا کہ آپ کا مایکرو فون کنیکٹڈ ہے اور باقی اس کی بیک سائیڈ کے اوپر اس کی ایک وہ چنڈی اسی آپ کہلو کلپ سا دیا ہے جس سے میں نے اس کو اپنے ٹی شٹ کے اوپر لگایا ہے اور کافی سٹرونگ ہے میں اسے ٹیسٹنگ کو دوران میں برگر خرین نے چلا گیا اور آدھے رستے مجھے پتہ نہیں لگا کہ یہ لگا بھائی برگر والا میرے سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا لگایا ہے آپ نے تو یہ کافی اچھی اس کی سٹرونگ قسم کی گریپ ہے تو کام آئے گی آپ کے کافی باقی نیچے اس کے جو ہے وہ ایک اس کا پاور بٹن دیا گا جو کہ آپ لانگ پریس کر کے آن کر لو اور آف کر لو اور کنیکٹیوٹی کے اندر آپ کا جو ہے وہ کام آئے گا اس کے علاوہ اوپر اس کی ایک یہ ڈیڈ کیٹ دیوی ہے اور یہ مین وجہ جس سے کوئی شور بغیرہ یہ بہت ہی کم پھک کرتا ہے اور اس ٹائم پنکھا بھی چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو شاید جو ہے وہ آواز آدھی ہو میرا نہیں شیال ہو اور یہ بلکل ادھر کر کے پنکھا لگا گا اوپر تو یہ اس کا کچھ فیزیکل اورویو وغیرہ باقی اس کا رو جو ریسیور ہے وہ بھی سمپل سا اس کے اندر ٹائپ سی پلگن ہے اور وہی اگر آپ کنورٹر لگاؤ گے لائٹنگ والا تو آپ آئی فون کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر ایک جب آپ اسے پلگ ان کرتے ہو تو ایک ریڈ لائٹ جلری ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی انڈکیشن ہے کہ جو آپ کا ریسیور ہے وہ بھی کنیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر ایک ٹائپ سی کی الگ سے آپشن ہے یعنی کہ اگر آپ نے مایکرو کسی بھی پورٹ والے موبائل کے اندر یوز کرنا ہے تو آپ کو ٹائپ سی ٹو کرنا پڑے گا یہاں پھر اگر آپ نے کسی اور چیز میں کرنا تو آپ کو ٹائپ سی سے اس کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کرنا پڑے گا دین آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہ اس کا کچھ فیزیکل آورویو وغیرہ ہو گیا باقی دو چاہ ٹیکنیکل سپیسیوکیشن ہے تو بیس میٹر کی اس کی رینج ہے اور آپ کہہ لو ایک جگہ تھی پانچ میں لے کی تو میں نے وہ پورا ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلا گیا اس کے بعد اس کے اگلے فلور پر چلا گیا تو کنیکٹیویٹی وغیرہ نہیں اور میرا نہیں خیال کہ تین ہزار کی پرائز کے اندر آپ لوگوں کو اتنی رینج مل رہی ہے اور اگر تو آپ کوئی ولوگر وغیرہ جو کہ ٹورسٹ جگہاں پہ جا کے ریکارڈنگ کرتا تب شاید آپ لوگوں کو اتنی رینج کی ضرورت پڑے ادروائس میرا نہیں خیال آپ کو اتنی ضرورت پڑھنے والی ہے تو آور آور رینج اس کی کافی اچھی ہے باقی آوڈیو آپ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ لگ رہی ہے اور بیٹری اس کی تین سے دھائی گھنٹوں کی ہے تو یہ اس کا کچھ بیٹری ٹائمنگ وغیرہ ہوگی اور سپیسیفیکیشن ہوگی باقی کچھ بچا نہیں ہے تو اب میں ڈالنے والوں بی ایٹھ انڈرڈ کا جو ہے نا آوڈیو سیمپل آوڈیو سیمپل آپ لوگوں کو جو پتہ لگ رہا ہوگا پیچھے پنکھا بھی چل رہا ہے تو یہ آپ بی ایٹھ انڈرڈ کا سنو پھر میں بویا کا آپ لوگوں کو سناتا ہوں دن جو فائنل اپین یا نا وہ اس کے بعد میں دیتا ہوں تو یہ جو بھی آوڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس ٹائم میں بی ایٹھ انڈرڈ سے ریکارڈ کر رہا ہوں یہ چمکے مارا اپنا یہ یہ بھی کنیکٹ نہیں ہے اور یہ ویداؤٹ فینٹم پاور سپلی ہے میرے ڈریکٹ جو ہے بھی کیا نام ہے اس کا یار موبائل سے ساتھ کنیکٹ ہے تو یہ اس کا آڈیو سیمپل آپ لوگوں کو جو ڈیفرنس سے پتہ لگ رہا ہوگا پیچھے پنکھا بھی چل رہا ہے اور اس سے پہلے پنکھا چلتے ہو اس سے میں ریکارڈ کر رہا تھا اب میں یہاں سے سوچ مار کے جانے والا ہوں بویا کے اوپر تو یہ جو بھی میں بول رہا ہوں یہ اس ٹائم بویا کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے اور آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو جو ایک خس خس کی آواز اب وہ نہیں آرہی ہوگی اس کا جیک کا پلیٹنگ کا ذوڑا ایشو آگیا وہ کنیکٹ نہیں صحیح ہوتا تو یہ بویا کی آواز ہے اور بی ایم ایٹ انڈرڈ کی آپ لوگ سن لی اس سے میں نے بہلے ہی ریکارڈ کر لے تھا وائلس والے سے تو یہ اس کا کمپیریزن ہو گیا اور باقی ذرا آجو تو یہ تو آپ بی ایم ایٹ انڈرڈ ہو جو بویا کا آڈیو سیمپل ہے وہ سن لی ہے ہاں ان کی جو قوالیٹی ہے وہ کافی بہتر ہے اس کی بنیزبت مگر پھر بھی اگر آپ اس پرائیس ٹینج کے ساتھ سے دیکھو تو آڈیو ٹھیک تھا کہ اگر آپ کوئی بیسک کام مگرہ کر رہے ہو اور اس کو آپ ایڈٹ کر کے اوڈیشن مگرہ اور بہتر کر سکتے ہو مگر اوورال اپنی پرائیس ٹینج کے ساتھ سے یہ بہت ہی کمال کا مائکروفون مجھے لگا ہے اور میری طرف سے ہر بندے کو ریکمینڈیڈ ہے جو کہ بیسک لیول کے سٹارٹ کر رہا ہے اور میرا خود پلان ہے کہ میں اس کو یوز کروں آگے میں ایک اور چینل اوپن کرنے کا سوچ رہا ہوں تو اس میں میرے کام آئے گا باقی ویسے تو میں یہ دوسرے یوز کرتا رہوں گا کیونکہ اس کی آپ کہلو چارجنگ والے جن جن میں پسنا نہیں مچا رہا میرا دوسرے چینل تو اس کو بہرحال یوز کرنا ہے تو یہ اس کا آڈیو سیمپل ہے اور میدر سے ریکمینڈیڈ ہے لنک ڈسکرپشن میں جو ہے اس سے لے لینا آپ کی بچت ہو جائے گی تو یہ بھئی سارا حساب وغیرہ باقی پاکستانی والا بھی جو ہے وہ سیم ہے اور جو چائنا سے جو مجھے وہ بھی سیم ہے تو اے سچ کوئی مسئلے والی بات نہیں میں نے دونوں کی ٹیسٹنگ کی ہے تو یہ بھئی سارا میرا اوپینین ہے اور ریکمینٹیشن ہے باقی آپ کا کوئی اور قویسن وغیرہ ہو تو آپ ایسے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ لینا باقی بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ